بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹپک ترکی کے ویزا کے ریلیٹڈ ہے بہت سے ایجنٹ بہت سے ویڈیوز بہت سے لوگ بہت سے دوست آپ کو ملیں گے جو بولتے ہیں کہ ہم آپ کا ترکی کا ویزا لگوا دیتے ہیں دن بیسز پہ یا پھر آپ کے ڈاکومنٹس کے بیہاف کے بیسز پہ تو دن بیسز میں اصل میں یہ لوگ لگواتے ویزا کیسے ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور آج ان لوگوں کو بھی میں ڈسکس کروں گا جن کے پاس پاکستان میں یا انڈیا میں بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی اور وہ مختلف کنسلٹنٹ مختلف ایجنٹ سے اپنا ترکی کا ویزا دن بیسز پہ لگواتے ہیں تو بیسیکلی وہ دن بیسز جو ویزا لگواتے ہیں ویداؤٹ بینک سٹیٹمنٹ وہ کس طرح لگواتے ہیں پچھلی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی ترکی کے ویزا کے ریلیٹڈ جو کہ انویٹیشن اور بینک سٹیٹمنٹ کے بیہاف پہ تھی تو اس کا بھی تھوڑا بہت اس میں ذکر ہوگا بہت سے دوست پاکستان میں انڈیا میں یا آزربیجان میں یا کہیں پہ بھی ترکی کا ٹریول کرنا چاہتے ہیں ترکی میں کچھ لوگ ویزٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں کچھ لوگ روزگار کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں ہر بندے کی ایک ڈیفرنٹ تھنک ہوتی ہے ڈیفرنٹ سوچ ہے کچھ بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ترکی کا ویزا اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے بس مشکل یہی ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹیشن کا پتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ ویزا آسان نہیں ہے اور ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے جن کو ڈاکومنٹیشن کا پتہ ہے یا پھر وہ لوگ جو ترکی کے ویزا کی فائل ریڈی کرتے ہیں ان کو تو حد سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ویزا کس بیسز پہ لگتا ہے اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو آپ کے پاس اگر بینک سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ کے پاس انٹین نمبر ہے یعنی کہ ٹیکس نمبر ہے تو آپ کا ویزا ایزی لی لگ جاتا ہے اس کے لیے باقی جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں وہ جسٹ کیجوال ڈاکومنٹس ہیں وہ اتنے خاص نہیں ہیں جیسے کہ آپ کا پاسپورٹ جیسے کہ آپ پاکستان کی آئی ڈی یا آپ انڈیا سے ہیں تو انڈین آئی ڈی یا پھر آپ کا جو ہے فرسی فیملی ریجسٹرشن سرٹیفکیٹ اس طرح ہوتل بکنگ ٹکٹ بکنگ ٹریول انشورنس اور آپ کا جو ہے جوب لیٹر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کا پیپر ہوگا جو ٹرانزکشنوں کا ہوگا تھیری منت اور اس کے علاوہ جو اینڈنگ بیلنس کا مینٹینس لیٹر ہے وہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ٹیکس پہ کیا ہے آپ نے ٹیکس ریٹرنز وہ ہوں گے یہ ساری چیزیں ملا کے وہ آپ سے بولتے ہیں کہ ہم آپ سے دو لاکھ لیں گے لیکن آپ کی ڈاکومنٹیشن کمپلیڈ ہے آپ کی اسی ڈاکومنٹیشن کے بیاف پہ ہی آپ کا ترکی کا ویزا لگ جاتا ہے اب آ جاتے ہیں جن کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی تو چونکہ ویزا کے لیے سب سے مین پوائنٹ بینک سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ کے پاس تھیری منت ویلڈ جو لاس تھیری منت سے آپ کی ٹرانزکشنیں چل رہی ہیں وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے تو آپ کو ترکی کا ویزا لینا بہت ہی آسان ہے اور جن دوستوں کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ان کے لیے کیا کیا اور چیزیں ریکوائر ہوں گی وہ کمنٹ بکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو میں پراپر ڈاکومنٹیشن وہ ہے گائیڈ کر دوں گا اب آ جاتے ہیں جن کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ان سے لوگ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ پاکستان میں ریٹ چل رہا ہے کہ ہم آپ کو ویزا لگوا کے دیں گے لیکن وہ چیز آ جاتی ہے کہ ڈن بیس اب وہ کیسے ویزا لگواتے ہیں میں آپ کو یہی کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جن دوستوں کے پاس پاکستان میں یا انڈیا میں بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور وہ ٹرکی کا ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ان کو کمپنی کی انڈویٹیشن اور کمپنی کی بینک سٹیٹمنٹ ایشو کروا کے دے دوں گا تاکہ وہ ان کا یہ جو پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے باقی ڈاکومنٹیشن سیم ہی ہونی ہے جیسے ایف آر سیٹ اس کے بعد پاسپورٹ اس کے بعد آئی ڈی کارڈ ہوتل بکنگ ٹکٹ بکنگ اس کے علاوہ ٹریول انشورس ویزا فارم یہ آپ نے فیل کرنا ہے اور آپ نے جو ہے فیز پے کرنی ہے جو ان کی پہلے تو جیری فیڈکس تھے ابھی وہ اناتولیہ والے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی فائل سبمنٹ کروا دیں اور آپ کو ویزا جو ہے ون ویک کے بعد دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد جو بھی ایمبیسی کی ٹائمنگ ہوگی اس کے بعد آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو ڈن بیس کے پر یہ کرتے کیا ہیں یہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے پیسے کسی گرنٹی کسی آپ تھرڈ پرسن کے پاس پیسے رکھوا لیتے ہیں اور جو ان کے جاننے والے کنسلٹنٹ ہیں یا ان کے جاننے والے دوست ہیں جو ٹرکی میں رہ رہے ہیں وہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان سے تقریباً پانچ سو ڈالر سے لے کر سات سو ڈالر کے درمیان اس کا ریٹ چل رہا ہے جو کہ جس میں انویٹیشن بھی ہوتی ہے جس میں بینک سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور یہ تقریباً ستر اسی ہزار پیا یا نوے ہزار پیا انویسٹ کرتے ہیں اسی کے بحاف پہ ان سے ڈاکومنٹس منگواتے ہیں اور ان ڈاکومنٹس کے بحاف پہ ویزا ہنڈر پرسنٹ ترکی کا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ویزا لگوا کر آپ کو دے دیتے ہیں اور تقریباً آلموسٹ ڈھائی لاکھ پونے تین لاکھ یا تین لاکھ آپ سے جو ویزا کے پیسے ہیں وہ کما لیتے ہیں حالانکہ اس میں کسی قسم کی کوئی یہ ٹینشن والی بات نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں ہوں گی تو پھر بھی ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا یہ چیزیں ہوں گی تو ویزا ہنڈر پرسنٹ لگ جاتا ہے آپ لوگ اس سے کر کیا سکتے ہیں آپ لوگ خود اپلائے اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے تو آپ جس بیس پچیس ہزار پر آپ کا خرچہ آنا ہے آپ خود اپلائی کریں اور ویزا حاصل کریں تھرڈ پرسنٹ کو جو اپنے دو لاکھ ڈھائی لاکھ دینے ہیں وہ آپ کے سیو ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ پاکستان سے یا انڈیا سے ٹرکی آ رہے ہیں تو آپ اپنی ٹکٹ کے پیسے بھی بچا سکتے ہیں وہ جو ٹکٹ ہوگی اس کے پیسے بھی تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آپ کے بچ جاتے ہیں وہ اس طرح کے ٹرکی میں استمبول میں بہت سے پاکستانی انڈینز جو ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروسری سٹور بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے پاکستانی آئیٹمز رکھی ہوئی ہیں جیسے مسالہ جات کاسمیٹکس کا کچھ سامان اس کے علاوہ سابن وغیرہ دالے وغیرہ کافی کچھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے اور جو نیا بندہ آنے والا پاکستان سے ہوتا ہے پر کیجی وان تھاؤزنڈ روپیز یا ٹویل ہنڈرڈ روپیز وہ پر کیجی ان کو دیتے ہیں اور وہ یہ سامان لے کر آ جاتے ہیں لیکن وہ کرتے کیا ہیں وہ بندے کو لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں تاکہ جو لے کر آنے والا ہے وہ بھی کلیر رہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹفل چیز نہیں ہے وہ خود گروسری سٹور جہاں سے چیپ یہ سامان ملتا ہے وہاں پہ یہ لسٹ لے کر جاتا ہے اور اپنی چیزیں یہ لسٹ دی ہوئی ہوتی ہے وہ چیزیں بائے کرتا ہے اور بائے کرنے کے بعد جب وہ استمبول پہنچتا ہے تو وہ ان کو یہ چیزیں دے کر اپنے پیسے لے لیتا ہے اس طرح ٹکڑ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں لیکن جو یہ کہے کہ ہم آپ کو سامان خود بائے کر کے دیں گے آپ نے لے کر آنا ہے اس کو آوائیڈ کریں اس میں ہو سکتا ہے کسی کی قسم کی رانگ چیز بیچ میں شامل ہو اور آپ کو زندگی بھر کا پشتاوہ یعنی کہ رہ جائے تو ان چیزوں سے آوائیڈ کریں جو بندہ آپ کو لسٹ دے کہ یہ لسٹ آپ خود بائے کر کے لے کر آئیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ نے خود بائے کی ہیں گروسری سٹور سے تو وہ چیز لے کر آنے والی ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندہ سوچتا ہے کہ اپنی تھوڑی سی جنجٹ بچانے کے لیے کہ اپنا سردرد اس پہ ڈال دیا اور پیسے دے دیئے اتنا یعنی کہ ہارڈ پروسس نہیں ہے کہ آپ اس کو جو فالو نہ کر سکیں اور آپ ویزا نہ لے سکیں بہت ایزی پروسس ہے آسانی سے آپ ازر ایٹرکی کا ویزا لے سکتے ہیں کسی قسم کی اس میں کوئی پرشانی مشکل نہیں ہے تو آپ اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں ٹکڑ کا پیسہ بچا سکتے ہیں جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو آنے کے بعد آپ ٹی آر سی کا جو ہے منیمم خرچے پہ آپ ٹی آر سی بنوا سکتے ہیں یہ اتنا خاص مشکل پروسس نہیں ہے پھر بھی کوئی ایسا کوئی سوال ہو کوئی پوچھنا چاہتا ہو تو کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لازمی ہر بندے کو میں لازمی فیڈبیک کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک